بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی نظرین یوں تو بہت ساری باتیں ہیں جس پہ دھیان ہونا چاہیے جس کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر ہر چیز بڑی واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان کو معاشی مسائل سے کیسے نکالا جائے گا کیسے حل ہوں گے اور کس طرح سیاسی بہران ختم ہوں گے اور ایک جانب ہم دیکھتے ہیں بیرل اقوامی سطح پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے چہرے پہ جو داغداریاں تھیں یا پھینکی گئی تھی داغ لگائے گئے تھے سیاہی پھینکی گئی تھی اس کو صاف کرنا ہے جنیوہ میں ڈونرز کانفرنس ہے نو جنوری سے اور اس کے لیے ہم نے اپنے سلاب متاثرین کی ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے وہ کیپی ہو وہ پنجاب ہو وہ بلوچستان ہو وہ سندھ ہو ہر جگہ پہ متاثر ہوئے سلاب سے ہمارے پیارے بہن بھائی لیکن ان کی طرف دھیان دینے کی بجائے اور کیپی کے میں جس کی حکومت ہو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے حوالے سے کسی تجاویز اختیار کر لیتے نہ کہ یہ میسج جا رہے ہوتے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کیپی کے اور پنجاب کے وزراء جو ہے خزانہ وزراء خزانہ وہ لکھ کے بہی دیں اس قسم کی باتیں روز کر کر کہ سچی بات ہے کہ خود میرا اپنا وہ دماغ بھی جلتا ہے دل بھی جلتا ہے کہ ہمیں تو اپنی ترقی کے پئیے کو تجزی سے گمانا چاہیے تھا اور سب مل کے ہر صوبے میں اور وفاق میں اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی جماعت کی حکومت ہے سب ملے ہوتے نا اس ملک کو جنت نظیر بنانے کی کوشش کر لیتے نا لیکن نہیں ہو رہا کیوں کر نہیں ہو رہا اس پہ بات کریں گے اور برادرم نصراللہ ملک سینئر صحافی ہیں انہوں نے ٹیٹ کیا جو میں نے کل دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ پہلے آپ کو بھی دکھا لیتے ہیں اس کے بعد نیمانوں کا تعرف کراتے ہیں خاص اب کیا کہہ رہے ہیں کس طرح بات کر رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اگر مجھے کوئی کہنا کہ پولٹکس کو ایسے کریئر لو تو میں اپنے آپ کو کولی مار رہی سیاست بھی کر رہا چہاب کر رہا پینتیس پنچر تو واضح طور پر ملوکس تھے پینتیس پنچر لے کے دیئے تو سیاسی بات ہے نا پشاور میں یہ میٹرو بس یہ اگر لائیں تو ہم سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہوں پرویس خٹک کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے نہ امریکہ نہ آئی ایم ایف کس سے بیکاریوں کی طرح کرزے نہیں لینے آئی ایم ایف سے ہم جب کرزہ لے گے اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھنی پڑے گا آپ دے رہے ہیں ایم 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 ایسٹی سکیم ہم آکے اس کو رسنگ کریں گے ہم ساروں کو انبیسٹیگیٹ کریں یہ سب سے آسان سکیم یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ جو بھی آپ کی بینامی پروپرٹیز پڑی ہیں ان سب کو آپ ڈیکلیئر کریں سیاست شروع کی دی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹمارٹر کی کیا قیمت ہے اور آلوں کی کیا قیمت ہے آٹھا آٹھیس پیصد پڑا 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 کوش چاول بیاز گھین پچاس پیصد پڑا امریکی سازش کے تحت جو یہ حکومت ہمارے پہ ملوث کی ہے ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کر رہا اس پر اے ایم کنسرن it's over you know it's behind me یو ایس is not to be blamed اس ملک کی قیادت پہ پہ پہنچا تھا تو اپنے پیر پہ کھڑا ہوکے پہنچا تھا کسی اسٹیبلشمنٹ کی نیسری کے اندر نہیں پالا گیا تھا ہمارے ہاتھ بندے ہوئے بجٹ پاس کروانا ہے تو منتے کرنی پڑتی تھی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آؤ اسیمیلٹی میں ووٹ کرانے کے لیے بیرونی سازش کی وجہ سے ریجیم چینج ہوئی ہماری حکومت تکائی گئی سازش کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو مانتے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی ہم میں اس پہ کیا بات کروں میرا خیال ہے میں مانوس پہ بات کروا لینی چاہیے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں این پی کی مرکزی رہنما ہے رکنے پارلیمنٹ ہیں سمر حرون بلو بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا سکائپ پہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور رکنے کے پی کے جناب اختیار ولی خان بہت شکریہ خان صاحب آپ کے اور سینئر سیاستدان جناب سینیٹر تاج حیدر پاکستان پیپلز پارٹی سے میری خوشکسمتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ تاج حیدر صاحب آپ کے وقت کا اور فون لائن پہ کوشش کریں گے ہم سینیٹر خالدہ خالدہ اطیب اطیب کئی لوگ کہہ جاتے ہیں اطیب ہے ایمکیو ایم سے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مجھے یہ لازم ہے میرے اوپر خواتین کا احترام لیکن بزرگی جب آ جائے تو میں چاہوں گا تاج حیدر صاحب کی طرف جاؤں تاج حیدر صاحب یہ جو مجموعی سیاست چل رہی ہے ایک طرف بیرل اقوامی محاذ ہیں ایک طرف اندرونی ہیں تو کیا فرمائے گے تاج حیدر صاحب نہیں آپ بہت زیادہ وقت خراب کر رہے ہیں یہ جو آپس کا جھگڑا ہے اس کو پرویجلیٹ کرنے پر میرے خیال سے جو معاہی مسائل کے حال ہیں ہمیں اس پر سوچنا چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے اس سے ہمیں کوئی نہیں رکھ رہا یعنی اگر ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں تو کیا کیا جائے یہ سوچا جائے کہ کیوں ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں اگر سمگلنگ ہو رہی ہے تو سوچا جائے دہشتگردی اس پہ تو بہرحال کا روائی ہو رہی ہے جو انرجی مہنگی ہے تو سستی انرجی پیدا کرنے کے کیا طریقے ہیں ان سب پر کا روائی کی جائے ہم وقت خراب کر رہے ہیں صرف انہوں نے یہ کہا تو اب ہم یہ کہیں گے تو ایک دوسری ازام دینے میں میرے خیال سے جو تحریک انصاف ہے کچھ نہیں بگڑتا وہ اپنے کہتے رہیں ملک ہمیں چلانا ہے اور ہمیں جو ہیں وہ مسائل کے حل اور اپنی ترجیحات پہ بات کرنی چاہیے یہ بھول جانا چاہیے کہ کوئی دوسرا ملک آ کے ہمیں اس مشکل سے نکالے گا ہمیں خود ہی اس کے حل تعلاش کرنے ہوں گے اور خود ہی ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا تو میری تو یہی گزارش ہے کہ اب زیادہ وقت خراب نہ کریں اور میڈیا سے بھی یہی گزارش ہے کہ یہ سوال رکھے جائیں سامنے کہ جی بجلی سستی کیسے کی جا سکتی ہے یا ریمیٹنسز کیسے بڑھائی جا سکتے ہیں یا ملک کی پروڈکشن جو ہے وہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے ایگری کلچر سیکٹر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ان موضوعات پہ گفتگو ہو تو مجھے یقین کیونکہ حل بہت آسان ہے تو حال ہاں ہم ہمارے رامنے آئیں گے اور ان پہ ہمیں کارروائی کرنی چاہیے کام کرنا چاہیے ہمارے پاس ہی وقت نہیں ہے میں آپ کو سج بتا رہا ہوں میں ٹیلیویشن دیکھتا تک نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے کام میں لگتا ہوتا ہوں یہ تو واقعتاً اس پہ بھی بات کرتے ہیں اپنے باقی شورکار سے بھی سمر حارون بلوش صاحبہ جو تاج حیدر صاحب نے کہا دیا کہ وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں لیکن دیکھتے ہم یہ ہیں کہ وہ آج یہ بات کر رہے ہیں کل وہ بات کر رہے ہیں میڈیا کی مجبوری بن گئی ہے کہ اب کیسے اس کو کس طرح کیا کریں لیکن اصل ایشیوز پہ تو سب کو مل جانا چاہیے نا دیکھیں جی اگر ہمیں چھوٹا سا سوال پوچھ لیں خان صاحب اور ان کے سپورٹر سے جنہوں نے پچھلے چار سالوں سے پورے ملک کو ایک اشتیال انگیزی کی صورتحال میں گرپ کر کے رکھا ہوا ہے جب وہ حکومت میں تہے بھی تو وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے جب وہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں تو بھی وہ اپوزیشن کا اول دو دو سوبوں میں ان کے ساتھ بھی ان کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں سنگین ترین آٹے کا بہران ہے ہماری اسیمبلی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے تہلیل ہونے کے کوئی چانسز بھی ہیں یہ تو ان کی لفظی گولہ باری ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں میں نے کہا جب وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی وہ کر رہے ہیں یہ عجیب سی بات ہے آٹے کی قیمت کے خلاف جو آٹا پنجاب حکومت خیبر پختونخواہ حکومت کو فری اس فلو میں آنے نہیں دے رہی تو اس کے خلاف ان کے اپنے منسٹرز بیٹھ کے سڑکویں بند کر کے مظاہرے کر رہے ہیں یہ تو ان کی سیاسی سنجیدگی کا حال ہے لیکن جب یہ ہمیشہ پچھلے ہم نو مہینوں سے سن رہے ہیں کہ یہ ایک ہی بات کریں فوری انتخابات حل ہیں تو جب فوری انتخابات ہو جائیں گے اور یہ اپنی جیسے اپنی خوابوں کی دنیا میں two-thirds majority لے کے جیت جائیں گے تو ان کے پاس economic bailout کیا package ہے ان کے پاس معاشی کیا strategy ہے ان کے پاس ہماری جو food crisis بناوا ہے floods کے بعد اس کی کیا strategy ہے یہ تو بات نہیں کرتے نا یہ ہمیں اگر بتائیں عوام کو بتائیں کہ جی میں نے حکومت کی بھی ہے اب میرے پاس in and out پتہ ہے میں بتاتا ہوں کہ کیسے نکلیں گے اس کے بعد election کی demand کرے نا یہ آج ایک پر الزام دوسرے پر الزام آپ نے جو وہ clip چلایا ہے مجھے اس میں ہسی بھی آگئی کہ start America سے لیا تھا اور end میں ان کے طرف دوستی کا ہاتھ انہوں نے بڑھا دیا تو اصل میں کیونکہ یہ خود مان بھی چکے ہیں باقی لوگ بھی مان چکے ہیں کہ خان صاحب ایک project تھے اور ان کی حکومت ایک lab generated hybrid project تھی تو اب وہ اسی طریقے سے laboratory کی help مانگ رہے ہیں جو help ان کو ملنی رہی یہ جو شور شاہر آپ سن رہے ہیں یہ اس مدد کے لیے ہے اور جیسے تاج حیدر صاحب نے کہا ہے اگر وہ آئیں مل بیٹھیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تو well and good نہیں کرتے تو at least باقی پاچیوں کو ساتھ جوڑ کر آگے نکلنے چاہیے اختیار ولی صاحب میں آپ سے بھی یہی پوچھوں گا ابھی قائم ہے اسمبلی آپ کی اور اسی پہ ہی ہم نے گفتگو جیسے تاج حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ میڈیا بھی انہی چیزوں پہ ہی وقت دیے جا رہا ہے کچھ وہاں بزنس بھی ہو رہا ہے آپ کی اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے ہیلیکوپٹر کی وہ چھپانے کے علاوہ کے کون کس پہ بیٹھ کے گیا تھا میری آواز کلیر آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے اسمبلی تو قائم و دائم ہے اگر آپ کو یاد ہو میں نے پہلے دن آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارا وزیر اللہ اتنا کمزور بندہ ہے کہ وہ بچہرہ بادام نہیں توڑ سکتا وہ اسمبلی کیا توڑے گا اور میں اس پہ آج بھی قائم ہوں اسمبلی بھی قائم ہے وہ لوگ حکومت میں آپ نے بزنس کا پوچھا تو اسمبلی میں بزنس جو ہے وہ عوام کے مفاد کا تو کوئی بزنس نہیں ہو رہا حال حتی ہیلیکاپٹر کے بل ضرور پاس ہو رہے ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ضرور ہوا ہے مشہیروں وزیروں اور وزیر اللہ صاحب کی تنخواہیں جو ہے وہ کئی گناہ سینکڑوں گناہ اس میں اضافہ ہو چکا ہے بلینٹری ہے اس میں بڑا اچھا بزنس ہوا ہے پچیس پرسنٹ درخت موقع پر موجود ہے پچیس پرسنٹ نہیں ہے مالن جب آئے بہت بڑا سکیم تھا وہ اپنی جگہ موجود ہے بارہ چھو دہ سو کروڑ رو کا سکیم تھا بڑا اچھا بزنس انہوں نے کیا ہے جو الیمنٹری اور سیکنڈری ایڈوکیشن کا پلان تھا تعلیمی امرجنسی لگائی گئی تھی اس میں بڑا اچھا بزنس ہوا ہے میرے خیال میں کوئی اربو روپے کا سکیم اس میں بھی موجود ہے لیکن اگر بات کریں آپ اسمبلی بزنس کی کہ وہاں میں عوام کے مفاد میں کیا ہوا ہے تو ایس سچ کچھ نہیں ہوا بلکہ بلدیاتی اداروں کے لیے گزشتہ سال کوئی اٹھتیس ارب روپے رکھے گئے تھے تو اس وقت میرے خیال میں ان کے پاس بارہ ارب روپے نہیں ہے اور اسمبلی کے بزنس کا میں کیا ہی بتاؤں آپ کو کہ دو سو پچیس سکول بنانے کا پلان رکھا ہوا ہے بجٹ میں اور اس کے لیے ٹوٹل فنڈ رکھے ہوئے ہیں بارہ ہزار روپے بارہ ہزار دو سو پچیس سکول کے لیے دو سو پچیس سکولوں کے لیے بارہ ہزار روپے کا فنڈ رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ان کا پلان یہ تھا کہ ہم پانچ نئی یونیورسٹیاں بنائیں گے اور اس کے لیے فنڈ رکھا ہوا ہے پانچ ہزار روپے سبحان اللہ اچھا تو یہ اسمبلی کا حال ہے اور اس کے علاوہ حالات یہ ہے کہ آٹے کا شدید بہران ہے حالانکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ آٹا روٹی اس کی قیمت یہ کسی طریقے سے وفاقی حکومت اور مسلم لگنون یا ہمارے تحادیوں کے پلے یہ پھینک دے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ آٹا خوراک گندم روٹی یہ صوبائی محکمہ ہیں یہ وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر خوراک کی کلی طور پر ان کی ذمہ داری ہے آج یہاں پر روٹی پچیس روپے کی ہو گئی ہے مارکٹ میں اور آٹے کا تھیلہ آج کی جو خبر آ رہی ہیں تو کچھ ذلوں سے ریپورٹ آئی ہے کہ آٹے کا ایک تھیلہ اس وقت تقریباً پہنتیس سو روپے کا ہو چکا ہے مرکز کا سستہ آٹا جو وزیراعظم شہباز شریف کا ہے جو یوٹینٹی سٹور پر سیل پوائنٹس پر اور موبائل پوائنٹس پر ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ وزیرا سے زیادہ لوگوں کو پہنچے اور وہ اس وقت آٹھ سو بیس روپے کا وہ بڑا تھیلہ ملتا ہے اور چھوٹا والا جو ہے وہ چار سو دس روپے کا مل رہا ہے تو یہ ہیں ہمارے خیبر پختون خواہ کے حالات اور جو یہ ہیں یہاں کے بزنس یہاں کی یہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں جو آپ نے بات پوچھی ہے اور یہ جو کلپ آپ نے چلایا تو عمران خان کے بارے میں تاج حیدر صاحب کی ان کا مشورہ اپنی جگہ پر درست اور میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں لیکن کاش یہ جذبہ عمران خان میں بھی ہوتا یہ تحریک انصاف میں بھی ہوتا یہ ان کی جماعت کے پر گو کہ وہ کچھ پولیٹیکل جماعت تو ہے نہیں وہ ایک حیجانی قفیت میں بننے والے لوگوں کا ایک دولہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ پولیٹیکل فورس نہیں بن سکے عمران خان آج تک پولیٹیکل طریقے سے وہ بیہیو کرنا نہیں سیکھ سکے صحیح اس وقت جو ملک کو مشکلات ہیں وہ ملک کی ایکانومی کو سٹریم لائن کرنا ہے اس کو سرنسن کرنا ہے اور اس کو دوبارہ ری وائٹلائز کرنا ہے دیفنیلی میں اختیار صاحب واپس آتا ہوں آپ کی طرف تاج حیدر صاحب آپ کی بات سے یقیناً ہر ایک کو متفق ہونا چاہیے کیونکہ آلہ عرفہ بات ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں کراچی کے معاملے پر دیکھتے ہیں تو اتحادیوں میں خود اختلافات موجود ہیں اور پنجاب کے اندر بھی سچویشن آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں تو جب ایک اسمبلی کے بارے میں عدالتوں سے فیصلے آئیں گے اور اس کے بعد سوچا جائے گا تو پھر صرف بزنس میں تو سوچ میں پڑ جاتا ہے نا تاج حیدر صاحب کہ ان کی کریے لیکن یہ کہ بجلی سستی کرنے سے تو آپ کو کوئی نہیں روکتا سوال آپ یہ ہونا چاہیے کہ کیسے سستی ہو چلے بتا دیسے پلیس کہ آپ ہر کے اندر تین روپے کی یونٹ کیسے بنا رہے ہیں اور وہ جو کوئیلہ جو کہ ستائیس ڈالر فیٹن ہماری قیمت پیداوار آ رہی ہے اس کو چھوڑ کے چار سو ڈالر کی ایمپورٹ کیوں کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے اس کوئیلے کو تمام جو پاور پلانٹیں ان تک پہنچایا جائے مطلب یہ یہ چیز ہے یا یہ جو آپ کی ریمٹنسز کم ہوئی ہیں اس کی وجہ کے آئے مطلب یہ تو غور کرنی کی بات ہے نا کہ کیا وجہ ہے تو یقین ہے تاج عدر صاحب یقین ہے نا آپ کی حکومت ہے اتحادی جماعتوں کی تو آپ فرمائیے نا بیان کیجئے کہ کیا کیا اس میں آپ کریں گے لوگوں تک تو تاکہ کوئی خوشخبری بھی ملے ان کے چہروں پر مسکراہت بھی آئے وہ جس قدر پریشان آل ہیں دیکھیں ہم تین ہزار میگا وارٹ یہاں سر کوئیلے سے بنا رہے ہیں چار ہزار تک اس میں جا رہے ہیں جو اگلے چھے مہینے ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم مزید مشریف بنانا جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں اور اس کوئیلے کے لیے ہماری فیزیبلیٹی تیار ہے کہ اس سے ہم یوریا بنائیں گے اور ملک میں جو گیس کا ڈیفیسٹ ہے تو اسی گیس سے ہم اس ڈیفیسٹ کو کم کریں گے سی ڈی سی بات ہے اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا زرداری صاحب بھی اس دن کہہ چکے ہیں کہ پانچ سو سے چھ سو تاکہ ہمیں یہ ہو گیا کہ بوری پڑے گی اور اس سے ہم اگریکلچر کے اندر لاسکتے ہیں اب گندم کی فصل ہو رہی ہے اس کے اندر کیا سبسیڈی دی جائے پرٹلائیزر کے اندر بیچ کی سپلائی کو کیسے کیا جائے اس طریقے سے اسی اور گندم کی فصل میں آپ سے ارز کر رہا ہوں بہت اچھی ہوگی ہر چند کے بہت بڑا رقبہ جو ہے جہاں گندم ہوتی تھی وہ اس وقت پانی کے اندر ہے لیکن صرف اس لیے کہ باقی رقبے کے اندر زمین میں نمی موجود ہے اگر آپ یہ دیتے ہیں تو بہت اس سے اچھا پھر پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں جہاں آٹھ سال سے بجلی کا بل نہیں آتا بلکہ ہم ہر مہینے ایک اور روپے کی بجلی ہم اسلام آباد کو بیجتے ہیں خیر وہ تو ابھی پانچ چھے دن پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں جب ہم نے ضد کی کہ جناب آپ ہر گورنمنٹ کی بلڈنگ جو ہے اس کو سولرائز کریں اور جو بیجت کے پیسے دینے کے لیے آپ نے رقم رکھ دیا اس کو آپ سولر پینلز کے اوپر کھر چکھیں تو وہ بات مانگ لی تھی آج کے اخباروں میں وہ ٹینڈر بھی ایشو ہو گیا ہے بلکہ ٹھیک پانی کے لیے ہم کیا کریں دارلوکمت میں پانی کی کمی تو وہ بات پورے طور پر نہیں سمجھی گئی جو راول ڈیم کی ٹریجنگ کے لیے اور اس کی جو کناروں کو بلد کرنے کے لیے تو اگر آپ صرف ایک میرا مطالبہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں تو حد ہمارے پاس موجود ہے اور حد بہت آسان میری پوری جو سینٹ میں بجٹ کی تقریر ہے وہ چھپی ہے اور وہ پاکستان کے روشن مستقبل کے نام ہیں جس میں کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ انرجی اس طریقے اور یہ وہ چیز نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی امریکہ میں یہ ہو رہا ہے یا چین میں یہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے تو باقی جگہ پہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ اندر بیٹھ کے ہم فیصلے کر رہے ہیں وہاں بجٹی جو ہے اس کی کوسٹ کی زیرو ہے اور ایک اور پہ ہم ہر مہین میں کما رہے ہیں تو چینیوں نے پلانٹ لگائی تھی کیا وہ آکے یہ بھی ہمارے دماغ میں ڈالیں کہ یہ کیا کرنا ہے یہ ہمارے دماغ میں کر لیں یا ہم سکت کے اندر اب ہر جو ہمارا انڈسٹریل ایریا ہے اس کے اندر اپنا سکر پارک جو ہے وہ منا رہے ہیں جہاں مانچہ روپے کی بجٹی ہو جائی ہے اب اس کا فائلیشن کلوجر کس طریقے سے کیے لیں ایمپورٹ کے اندر آپ کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ قلم کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ ایمپورٹ نہیں تاج حضر صاحب یہ ساری چیزیں یقیناً درست فرما رہے ہیں آپ لیکن عملن اصل تو ایشو یہ ہے کہ ہر جماعت کے منیفیسٹو منشور میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن ہم وہی کے وہی کھڑے رہے گئے نا عملن کیسے کریں گے میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو ہم کر چکے ہیں مطلب تین روپے کی بجلی اس وقت تھر کے اندر بن رہی ہے انیس سو پچاس میں شہید ملت نے پی آئی ڈی سی بنائی تھی جس نے چورانوے منصوبے لگائے جو تھر کا فائننشل موڈل ہے کہ پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر مل کے کام کر رہا ہے وہ ایک کامیاب موڈل ہے پبلک سیکٹر جو ہے وہ کیوں نہیں اس کے اندر آ رہا ہے بلکل صحیح میں میں ویلکم کرلوں تاج عظیر صاحب آپ کی کلیگ ہی ہیں جی جی فرمائیے فرمائیے مطلب اس وقت آپ کے پاس اور ان ایک سینج نہیں ہے کیونکہ آپ کیوں نہیں ایک مونت کے سکر پانچ یا سات روپے کا جو بینکوں کے رمیٹنس مطلب اس چیز پر ایسی کیا دشواری ہے چار لائن کا ایک نوٹیفیکیشن صحیح صحیح یقیناً کرنا پڑے گا آپ بلکل درست فرما رہے ہیں باقیوں کو کرنا پڑے گا آپ نے اسلام آباد کی مثال تو دے دی لیکن ہر جگہ پہ یہی جذبہ چاہیے نا تاج عظیر صاحب میں آپ سے بھی شکایت کر رہا ہوں جی فرمائیے آپ مطلب اگر میں امران گرنا شروع کروں میں بہت بڑا لیتا ہوں اگر میں یہ کہوں گا بھی بلی ایسے سستی ہوگی گندم جاہے ہوگی اس طریقے سے ہوگا جو شگر بن رہی ہے اس کو اس طریقے سے ایکسپورٹ کریں گے دہشت گردی کے لیے اگر میں یہ بات کروں تو کہنے ہیار بکار آنے ایسی بولا کرتا ہے تاج عظیر صاحب there is no doubt ہمیشہ میں بڑے اشتیاق سے سنتا ہوں ان کی گفتگو اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ عمل اپنے تہیتوں کرنے کی کوشش کروں لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی ہے تو اختلافی نوٹ سامنے آتے ہیں سندھ اور شہری عبادی ہے اختلافی نوٹ سامنے آتے ہیں پنجاب میں خان صاحب وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کے پی کے کا بزنس کوئی نہیں چل رہا حل کیا ہے ہمارے پاس سینیٹر صاحبہ دیکھئے ہم جب کسی چیز کو سنسیر ایڈی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حل بھی ہمیں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں لیکن جب سنسیر ایڈی کی کمی ہوتی ہے جب ہم ڈیفرنس کر دیتے ہیں شہری سندھ اور دہی سندھ جو کہ سندھ کی بدقسمتی ہے کہ دیگر صوبوں کی طرح ہمارے ہاں شہری اور دہی کی تفریق موجود ہے اور اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے سندھ کو اور اس تفریق کی وجہ سے نہ تو ڈیولپمنٹ شہری سندھ میں ہو پا رہی ہے اور نہ شہری سندھ کے مسائل حل ہو پا رہے ہیں کیونکہ ایم کیو ایم شہری سندھ کی تیک ہولڈر ہے اور شہری سندھ کی نمائندگی کرتی ہے تو میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ شہری سندھ اور دہی سندھ کی تفریق کی وجہ سے ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں سندھ حکومت کو چاہیے کہ پہلے ان مسائل پر غور کریں میں بنیادی طور پر ابھی جیسے یہ بلدیاتی معاملات ہیں اس پر ابھی اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخابات کے منتوی ہوئے اس تو بنیاد یہ بنایا گیا کہ وہاں آبادی بڑھ چکی ہے اور سیٹوں کی تقسیم اس طرح نہیں ہوئی اس لئے عدالت نے حکم دیا کہ یہ انتخابات روکے جائیں صحیح وہی سیچویشن کراچی میں موجود ہے تو کراچی میں یہ ڈیسیجن کیوں نہیں لیا جارا ہم پہلے دن سے یہ بات کہتے رہے ہیں کہ کراچی میں کی آبادی کو دوبارہ گنا جائے یہاں مردم شماری کرائی جائے کراچی کی آبادی کو صحیح طور پر بتایا جائے کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے اس حساب سے ہماری سیٹیں ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی ہیں اب بلگیاتی انتخابات کی تاریخ کا علاق کر دیا گیا ہے لیکن جو ہماری تحفظات ہیں انہیں دور نہیں کیا جارا تو پتہ کراچی کے ساتھ کیا ان کے شہلی علاقوں کے ساتھ جو یہ زیادہ ہیں سینٹرل صاحبہ راستہ تو پھر ڈائلاؤگ کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتحادی بھی آپ ہیں حکومت میں بھی ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے میڈیا جس طرح تاج آزر صاحب کہہ رہے تھے میڈیا سے بھی گلہ ہے کہ وہ نون ایشیوز کو ایشیوز بناتا ہے تو جب آپ ایشیوز سارے لے کے آتے ہیں تو میڈیا کی زینت بن جاتا ہے کیوں نہیں بیٹھ جاتے کیوں نہیں باتشیت کر لیتے دیکھیں باتشیت ہو بھی رہی تھی اور ہو رہی ہے جو ایک ہمارے درمیان مہائدہ ہوئا تھا وہ بقیدہ ریٹن میں موجود ہے پورا مہائدہ اور اس مہائدے کے تحت جو ہمارے تحفظات تھے وہ دور نہیں کیے جا رہے جب وہ تحفظات دور کیے جائیں گے کیونکہ اس پر دستخط کسی ایک دو لوگوں کے نہیں یہ جتنی کولیشن پارٹنرز ہیں ان پارٹیز کی کے حیث کے سکے اس پر آئی ہیں آواز دیر جی میں بھی وہی موجود تھا ہم بھی وہی موجود تھے جب یہ ہو رہا تھا ہم بھی وہی موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے سبر میں واپس آتا ہوں میں اسی لیے یہ میں نے وہ ایک جملہ کہا تاکہ آپ پورا کر سکیں کہ وعد پورے ہونے چاہیے سمر حارون بلوش صاحبہ جو تاج حیدر صاحب چلے آج مین لائن اسی کو لے کے چلتی ہیں آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اب ایک کیپی کے ایک صوبہ ہے اور پاکستان کا حصہ ہے سب سے زیادہ قربانیاں آپ کی فیملی نے بھی دی جوانوں نے بھی دی پھر سے وہ چیزیں جو ہمیں ایک دم سے سر اٹھاتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا اس ساری سچویشن میں اگر آپ کی حکومت ہی وہ کام نہیں کر پائے گی تو وہاں پہ کیسے بہتری آئے گی آپ کے پاس کوئی ہے ایسا نسخہ کیمیا جو کر سکے ہم دیکھیں جی کاش کہ ہمارے پاس کوئی میجک وانڈ ہوتا جس سے ہم اپنے اتنے زیادہ جو ہمارا ایک صوبہ جس نے بہت قربانیاں دی ہیں اکراس دو بورڈ اس صوبے کو ہم کچھ نہ کچھ ریلیف دے سکتے لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے ٹیروریزم نے سر اٹھایا ہے ایک دم سے نہیں اٹھایا اگر آپ عوامی نیشنل پارٹی کا پلیٹ فرم دیکھیں پچھلے ڈیرڈ پونے دو سالوں سے ہماری ہر پریس کانفرنس اس ٹوپک کیوں پر بیس تھی کہ یہ ٹیروریسٹ ایکٹیویٹی پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے ری گروپنگ سٹارٹ ہو گئی ہے سسپیشس ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے ہم تو جی عوام کے ساتھ کنیکٹیڈ پارٹی ہیں روٹس کے ساتھ کنیکٹیڈ پارٹی ہمیں امیجیٹلی گراؤن سے خبر آ جاتی تھی آپ یقین کریں کل بہت بڑا سعود وزیرستان میں ایک امن مارچ ہوا ہے لاکھوں کی تعداد میں وزیرستان چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ حالات کتے سنگین طرح سے خراب ہیں اس سے پہلے جمعہ والے دن باجوڑ میں ایک بہت بڑا امن مارچ ہوا ہے جس میں اگین لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے اور اس میں عدیب شائر پویٹس تاجر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز نے شرکت کی اور انہوں نے اپنے لیے پروٹیکشن کی ڈیمانڈ کی ہے from the state from the government لیکن دیکھیں نا کسی نے میڈیا پہ نہیں دکھایا کسی نے ان کو پانچ منٹ کا ٹائم نہیں دیا یہ لوگوں کی پوری زندگی کا سوال ہے ایک آپریشن ایک ساتھا کے لوگ گزار چکے ہیں دیکھ رہا تھا وہ وزیر خارجہ کی بھی کہ خان صاحب کی بھی ایسی حکمت عملی رہی ہے جس سے یہ پھر سے سر اٹھانے لگ گئے انہوں نے ان کو فری پیسج دیا اور جب وہ نیگوشیئیٹ کر رہے تھے اور اب بھی جو ان کے سپوکس پرسن بیریسٹر محمد علی سیف نیگوشیئیٹ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ ڈسکشن کر کے نہیں کر رہے یہ جو چیزیں ایٹ سٹیک لگا رہے ہیں ان چیزوں میں ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں کاروبار بھی آن دی لائن ہیں اتنی عجیب بات ہے کہ انصاف ٹریڈر فورم جو کہ پی ٹی آئی کا ٹریڈ تاجر انہوں نے خط لکھا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ کی حکومت ہمیں تحفظ نہیں فاراہم کر سکری پولیس کے دیکھیں جی ڈیلی بیس پہ یا ان کا کہیں مقابلہ ہو رہا ہے یا ان کی کوئی نہ کوئی شہید ہو رہا ہے کتنا ان کا مرال لو ہے اور جو ایک رسمی قسم کا ایک کنڈولنس ہوتا ہے کہ پولیس لائن میں جو جنازہ ہوتا ہے اس میں چیف مینسٹر صاحب شرکت کرے وہ اس تک کی زہمت نہیں کرتے ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ سواد میں سات دن دھرنا بیٹھا رہا سات دن لاکھوں لوگ لاشے لے کے بچے عورتے لے کے سڑکوں پہ بیٹھے رہے چیف مینسٹر صاحب اس ہیلیکوپٹر کو تو فری کرانے میں ایوان میں بزی تھے لیکن اسی ہیلیکوپٹر میں وہ آدھے گھنٹے کی جرنی لے کے سواد جان نہیں سکے جو فیڈرل مینسٹرز جو پروینچل مینسٹرز سواد ویلی سے یا باجوور سے یا ایکس فارٹا سے تعلق رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے فنڈ کے لیے اپنی کلاس فور نوکریہ لینے کے لیے تکڑے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اپنے علاقوں میں جاتے تک نہیں ہیں تو آخرکار میں تو سب آپ کے فورم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر ایک urgent roundtable کانفرنس ہونی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو ان کو دعوت دینی چاہیے کہ ہم سارے ایک کمرے میں بیٹھیں اپنی انفرمیشن شیئر کریں اور جو یہ حالات آگ کی طرح بڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ سارے خیبر پختونخواہ کو لپیٹ میں لے لے اس کے اوپر ہم ایک مل بیٹھے صرف پھر کے پی پی کے تو نہیں رہے گا وہ پاکستان ہے سال ڈیرھ سال پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے ہمارے نیبرنگ ملک میں آگ لگائی ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آگ بورڈر کے اس پار تھم جائے گی وہ آگ آ کے آج ہمارے گھر جلا رہی ہے ہمارے بچوں کی زندگی میں بلہرہل اس کو ایک کی پی کے نہیں میں پاکستان سمجھ رہا ہوں آگ کسی بھی کونے میں ہو کراچی میں ہو کی پی کے میں ہو لاؤر میں ہو کوئٹا میں ہو وہ کئی پی بھی ہو آگ میرے لیے اتنی شدید ہونی چاہیے اور حدت مجھے اس کی محسوس ہونی چاہیے اور سوچ بچار یقیناً آپ نے درست کا اختیار ولی خان صاحب ایسے ایشیوز پہ جس طرح یہ تجویز آگئی ہے کہ اے پی سی بلائی جائے جے یو آئی نے اے پی سی بلائی گزیشتہ دنوں اس میں حکومت تو مجھے نظر نہیں آئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ دیں گے ایسی بھی کسی بھی جگہ پہ کسی ٹیبل پہ کسی کونفرنس میں کسی اکٹھ میں دیکھیں فرزی صاحب ان کو ان کا آنا نہ آنے کے مرابر ہو چکا ہے اگر ایک پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو اس کی لیڈرشپ اس کے چیف منسٹر نیشنٹر سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آتے ہیں تو وہ خیبر پختون قواب پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیا بیٹھیں گے اور اس سے پہلے ان کو بارہا ایسی بجلسوں کی دعوتیں دی جا چکی ہیں جو انہوں نے ریفیوز کی ہیں تو اب ہم نے بھی ان کو بلانا بند کر دیا ہے اور ہمارا بھی ذہن بند چکا ہے کہ تحریکہ انصاف کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی قوت نہیں ہے خیبر پختون قواب کے جو حالات ہیں جس طرح آپ کو سمر بی بی نے بتایا انہوں نے درست فرمایا یہ آج سے نہیں یہ خراب ہے یہ آج سے چودہ پندرہ مہینے پہلے یہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے جب سواد کے راستے کچھ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے یونی فارم پرسنیلز کو ایجنزی کے لوگوں کو اٹھا لیا جس میں آرمی کے بھی لوگ تھے پولیس کے بھی لوگ تھے تو لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا کہ یہاں پہ تو دوبارہ شورش آ رہی ہے اور پھر کہنے میں سننے میں بڑا سنا اور پھر وزیراعلا سے ہم نے فلور آف دہاؤس یہ پوچھا کہ وہی ہم نے سزا ہے کہ آپ نے اپنی جانبخشی کے لیے پچاس کروڑ روپے کا تاوان دیا ہے تو آپ اس بات کو یا تسلیم کریں یا اس کی تردید کریں وہ آج تک اس بات کی تردید نہیں کر سکیں تو آپ اندازہ کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کیا بات کریں گے اور ان سے کیا آپ توقع رکھتے ہیں خبر بختون خواہ میں جب حالات خراب ہوئے تو بلکل سوات میں سات دن لوگ بیٹھے رہے درنا دے کر اور یہ جو حالات ہے یہ کوئی ایک دن میں خراب نہیں ہوئے اور اس میں بدقسمت ہی یہ ہے کہ آج جو شورش خبر بختون خواہ میں پھیل رہی ہے اس میں تحریک انصاف کی حکومت اور ان کی قیادت ملوث ہے نہیں یہ تو ایک تنقید اور جنون تنقیدہ سنجیدہ ہے اور جنون بات آپ کر رہے ہیں لیکن اس طرف کیسے بڑھیں گے جس طرف اشارہ اور حکم ہے بلکہ تاج حیدر صاحب کا ہمیں کیا کیا کرتے رہنا چاہیے ہوتے نہیں آن گے نہ آن ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں جی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل فورسز کو ایک ٹیبل پر اکٹھا کریں جس طرح پیڈی ایم کی گورنمنٹ بنی جس طرح پشاور میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی ڈائلاغ ہو سر جوڑ کے بیٹھے مسائل کا حال نکالے تاج حیدر صاحب میرے لئے بہت محترم ہیں ہمارے جو بھی پولیٹیکل کارکن ہیں ان کے لئے یہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کیونکہ تاج حیدر صاحب بڑے ذمہ دار بنتے ہیں اور بڑے اچھے فورم پر ہیں اور ان کی رسائی ہم سے زیادہ ہے وزیراعظم تک زرداری صاحب تک بلاون صاحب تک یہ مشورے جو آج ہمیں یہاں پہ دے رہے ہیں میرے خیال میں it would be much better far better اور اچھا ہوگا کہ یہ ان کو بتائیں کہ جو ان کے ذہن میں ہو کیونکہ آپ خود اس وقت سٹیک ہولڈر ہیں آپ حکومت کا حصہ ہیں جو آپ کے ذہن میں اچھے خیالات اور اچھے مشورے ہیں وہ آپ ضرور اپنی حکومت کو اور اپنے جماعت میں اور وزیراعظم صاحب تک پہنچائیں ہم تو چاہتے ہی ہیں کون نہیں چاہتا کہ ان کی حکومت ہو تو لوگ ان کی اچھا بولیں یہ اچھی ڈیلیورنس ہو اچھی پرفارمنس ہو لیکن ایک طرف آپ اچھائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف آپ کو روکنے کے لیے بڑی فورس کے ساتھ اور بیرونی ایجنڈے کے ساتھ اسرائیلی فنڈڈ اور انڈیا فنڈڈڈ لوگ آپ آپ کا راستہ روکتے ہیں اور تاج حیدر صاحب میں بسبب عدب ہی آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ ایک چھینٹ ناپاکی جو ہوتی ہے وہ پورے طالب کو گھنڈہ کر دیتی ہے یقین ہے اور آپ کے پورے کپڑے پلیٹ کر دیتی ہے تو اچھا کام کرنے کے لیے ایک بیلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو نقشہ بنانا پڑتا ہے موسپلیٹی سے پی ڈی اے سے سی ڈی اے سے مزدوری لینے پڑتی ہے مزدور بلاتے ہیں ایڈ لاتے ہیں بجری لاتے ہیں سمنٹ لاتے ہیں ریت لاتے ہیں زندرات اس پہ کام ہوتا ہے بیلڈنگ کا سٹرکچر بنتا ہے پھر آپ اس کی تضیین و آرائش کرتے ہیں لیکن اس کی بربادی کے لیے ایک بام ایک بارودی یہ جو ہوتا ہے گرینیڈ یہ کافی ہوتا ہے اور عمران خان عمران خان کا کردار اس وقت یہی ہے کہ ہم پوری زور لگا کر ملک کو ملکی ایکانومی کو ڈیموکریٹکلی ایکنومکلی ہم اس کو سنتن کرنے کی کوشش کر دیں یہ کئی سے آکے خود پہ وزیر آباد پہ پلانٹڈ حملے کروا لیتا ہے کبھی اس جیب سے سائفر کا ٹکڑا نکال لیتا ہے کبھی کہتے ہیں میرے خلاف سادش ہوئی ہے کبھی کہتے ہیں میں مدینہ کی ریاست بنا رہا تھا وہ تو بننے والی تھی کبھی کہنے لگیں گے کہ جی میں تو بس پاکستان کو بتا نہیں سپر پاور بننے لگا تھا کہ میرے خلاف یہ پی ڈیم والے کٹے ہو گئے انہوں نے مجھے اتار دیا کبھی کہتے ہیں امریکہ نے سادش کی کبھی کہتے ہیں باجوہ صاحب نے سادش کی ہے سب سے پہلے تو ان کو یہ تیہ کرنا چاہیے کہ عبرال خان آپ کو لائے کون تھا آپ خود فیصلہ کر لیں اور پھر یہ فیصلہ بھی کر لیں کہ آپ کو لے جایا کس نے مجھ سے کر پوچھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو لانے والے کئی ہاتھیں لیکن آپ کو لے جانے والے رخصت کرنے والے ہم ہیں سیئی 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 تاج حیدر صاحب میں واپس جس طرح محترمہ خالدہ طیب صاحبہ نے کراچی اور سندھ اور شہری جو توازن ہے اس کے حوالے سے بات کی تو اس پہ کیا فرمانا چاہیں گے سیر نہیں وہ دیلی سندھ تو اب ہے ہی نہیں برباد ہو چکا ختم ہو چکا دو چکا وہ تو خیر ہو گیا لیکن یہ کہ کوئی پونے دو سال پہلے میں خود آبادی کے مسئلے کو لے کے اور ایم کی ایم کے ہیڈکوارٹر پہ ایک وقت لے کے پہنچا تھا اور محترم فیصل سینٹر فیصل صاحب صاحب نے وہاں خیر مقدر نہیں کیا پوری ان کی ٹیم تھی کوئی دو گھنٹے ہماری بات چیت ہوئی اور ہم نے وہ وجہ بتائی تھی کہ کس وجہ سے نہ صرف کراچی بلکہ پوری سندھ کے اندر کوئی تیس فیصل کم ہماری آبادی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے جو طریقہ کارگلت تھا اس پہ ایگریمنٹ ہمارا اور ان کا ہوا تھا کہ جی ہاں اس مسئلے کو اٹھائیں گے میری کتاب سے بھی کم قدمہ بہن ہماری اسی روح میں بیٹھتی ہیں جہاں میں بیٹھتا ہوں وہ بھی ان کے پاس ہے کہ طریقہ کارگلتی ہے میں صرف اتما کہنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ وہی کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دوہزار سترہ کا جو مردم شماری تھا اس پہ اعتراض اور اب آواز اٹھائیں کہ یہ جیفیکٹر بنیاد پہ مردم شماری ہوئی چاہیے دیجوری بنیاد پہ مردم شماری چاہیے ہونی چاہیے یہ ہم نے سندھ کے چیف مینسٹر صاحب نے پہلی اگست کو میٹنگ کی تھی سب کو بنایا تھا اس میں یہ ایگری کیا تھا لیکن پھر بیروف سٹیٹسکس وہی رلکی کر رہا ہے اگر میری بہن کو کتاب نہیں ملی ہے تو میں پھر وہی کتاب پیش کر سکتا ہوں کوئی ایسی بات ہے میں ان سے ہی پوچھ لیتا ہوں خالدہ صاحبہ آپ کو جی 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 فرمائیے دوسرے یہ دہشتگردی کی بات بہت امپورٹنٹ ہے جو علی صاحب لیکھتے ہیں دیکھیں صرف وہی کر رہا ہے جو اپنے پچھلی دفعہ کیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اس دفعہ یہ کرنا بہت آسان ہے کیونکہ پختون پوکا بچہ بچہ اس وقت سڑک پہ کھڑا ہوا ہے دہشتگردی کے کلاس عوام کی مکمل سپورٹ ہمارے ساتھ صاحب سے ہمیں پوری عبادی کو نکالنا پڑا اس آپریشن کے لیے لیکن وہ آپریشن کامیاب ہوا تھا اب عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے دہشتگردی کے کلاس جنگ میں جو صورت حال ہے کہ روز لاکھوں لوگوں کے مظاہرے واقعے ہوئے اور اور یہ اچھی بات ہے کہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز پاکستان آرکے کر رہی ہے اور وہ کامیاب ہوئے کیونکہ ہمارے بہت جوان سو سے زیادہ جوان تو ابھی پچھلے پچاس دن کے انتر ہمارے شہید ہوئے ہیں یہ ہمیں کرنا ہے اور اگر میں بالکل سنجھنگی سے یہ بات کہتا ہوں اگر سوائی حکومت اس میں بتائمت کرتی ہے تو پھر سب مہینے بھر کے لیے گورنر راج لگایا جاتا ہے میں نے اپنی پارٹی میں بھی مشورہ دیا ہے کہ ان کا تعاون لیا جائے اگر وہ تعاون نہیں کرتے تو پھر یہ چیز اتنی سیری ایسا ہے سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ مہینے بھر کے لیے آپ نے گھر بھیجے اور کہے ہیں کہ جی ہمیں اس دہشت گردی کا خاص پاکستان ہے جی یقین ہے دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہیں ہو سکتا سارے راستے موجود ہیں یقین ہے آپ استاجی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خالدہ صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ کو اگر وہ کتاب نہیں ملی میرا question خود یہ ہے میڈیا person ایون میں یہ چاہوں گا جو باتیں آپ drawing room میں بیٹھ کے table پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں جب وہ میڈیا کی زینت بنتی ہیں تو issues آتی ہیں اور پھر حدف تنقید اور حرف تنقید بھی ہم پہ آتا ہے کیوں نہیں سارا کچھ مل کے کر لیتے اب سارے آپ موجود ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی اگر کچھ نہ ہو سکا تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا ہر ایک سے یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں جو میں عوام سے بات چیت کرتا ہوں کیا فرمائیں گی آپ جی بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور عوام کا اعتماد اس حوالے سے اٹھ چکا ہے یہ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ابھی جو بلدیاتی election announce ہوئے ہیں اس میں جو یوسیز کے ساتھ شیر چھاڑ کی گئی ہے اور اس میں جو جو علاقے ایسے تھے جو مہاجر آبادیوں پر مشتمل تھے یا کچھ ایسے علاقے تھے جس میں وورڈ بینک ایمکی ایم کا نہیں تھا یا ایمکی ایمکی ایم کا جس میں وورڈ بینک تھا ان علاقوں پر دسٹیبیوٹ کر دیا گیا ان یوسیز کو کے ساتھ وہ حال کیا گیا ہے کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو اٹھا کر دیکھیں تو دس بستہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہی مسئلے بیٹھ کے کیوں نہیں کر لیتے میڈیا پر کیوں ڈسکس کرتے ہیں میرا سوال تو وہی کا وہی رہ گیا میں آپ سے پھر وہی بات کروں گی کہ میڈیا پر ڈسکس کرنے سے پہلے ٹیبل پر یہ باتیں ہو چکی ہیں اور جب بات ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی تو اب یہ میڈیا پر آ رہا ہے اور کل جیسے کہ ہماری ایک پلائننگ ہے کہ ہم ایک احتجاجی مظاہر الیکشن کمیشن پر کر رہے ہیں اسی حوالے سے خیلیہ کریں کہ ساری چیزیں ہاتھ میں آ جائے بہت شکریہ آپ کا خالدہ صاحبہ میں چاہوں گا وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے کوئی تبرکن آخر میں کیا کہیں گے امید کوئی ہوپ کوئی چیز ایسی کوئی پی ٹی وی کے ناظرین کو بھی خوش کر رہے ہیں نا تھوڑا سا خبر پختونخواہ کے حوالے سے میں آپ کو جو بات تاج حیدر صاحب جو ہم سب کے بڑے ہیں انہوں نے کی تھی کہ دیکھیں خوش آئند بات یہ ہے کہ اس دفعہ عوام خود بیدار ہے عوام خود اپنے رائٹس کیلئے کھڑی بھی ہے ان کو صحیح غلط کا پتہ ہے اور جو سوات ویلی میں جو ہماری عوام نے سڑکوں پہ نکل کے ہماری ماں و بچیوں نے سڑکوں پہ نکل کے جو اپنے لئے سٹینڈ لیا ہے اور جو دہشتگرد فورسز تھی ان کو بیک فوٹ پہ کیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے تو اگر ہم کسی چیز کا عظم کر لیں اور صحیح اور غلط کا تیعون کر لیں ہم وہی لوگ ہیں جو اسی ٹوٹی پھوٹی معیشت کے ساتھ ہم نے فلڈز میں اپنے بہن بھائیوں کو سہارا دیا ہم نے ارد کو ایک میں ان کو سہارا دیا ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اتنی بڑی آزادی کی جنگ لڑی اور جیتی تو ہم کرنے کے لئے سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم آپس میں یہ نفرتیں ختم کریں فرشتیں اب بھی اتر سکتے ہیں چونکہ وقت نہیں ہے میرا دل بہت کر رہا تھا کہ یہ بحث جاری رہتی گفتگو جاری رہتی لیکن مجبور ہوں میں وقت کے آتا ہوں بہت شکریہ آپ کا تاج حیدر صاحب آپ کا خالدہ صاحب آپ کا اور برادرم اختیار ولی خان صاحب آپ کا مشکور و ممنون ہو آخر میں ناظرین میں میری جنرلزم کی میڈیا پہ بھی آگئی کل تھا یوم وفاد قاضی حسین عمد مرہوم امیر جماعت اسلامی تھے میں نے ایک عرصہ گزارہ بیٹ ریپورٹنگ میں ابھی پروگرام سے پہلے سمر صاحبہ سے بات کر رہا تھا کہ وہ ولی خان صاحب ہوں بیگم نصیم ولی ہوں اسفندیار صاحب تو ہیں ہی اجمل خٹک صاحب ہوں اسی طرح قاضی حسین عمد اور دیگر جتنی بھی شخصیات تھیں بیندیر شہید اور نوازنی صاحب کے دور میں بھی ہم نے ریپورٹنگ کی لیکن یہ جو باقی دیگر لیڈرشپ تھی بریت نے دبوچہ ہوا تھا اور اس وقت میں قاضی صاحب کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہ جو فرقہ واریت تھی اس میں کمی لانے کے لیے اور آپس میں باہمی ربط پیدا کرنے کے لیے مسارتی بورڈ ملی یک جاتی کانسل کا بنا اس میں کوشش کی وہ خالصتا غیر سیاسی پریٹ فارمتہ ملی یک جاتی کانسل مجھے وہ ساری چیزیں یاد آگئی سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو آپس میں باہم دست و گریبان شخصیات تھی میں بھی ان کے ساتھ نظر آ رہا ہوں اور بہت ساری دیگر شخصیات بھی نظر آ رہی ہیں ایک واقعہ آخر میں تھوڑا سا مسکرہ بھی لیجئے میں کینیڈا میں تھا تو وہاں پہ ایک گرمکی جو پنجابی انڈین پنجابی ہے سکھوں کی وہ ایک اخبار تھا تو اس میں کائنامت کی ایک بڑی نمائی تصویر تو میں نے ایڈیٹر سے پوچھا کہ یار یہ ایک ہی خبر سردار جی قاضی صاحب کی کہ میرے لیے تھا کہ اس اخبار میں چپی ہے انڈین جو سکھوں کا اخبار ہے کمیونٹی پیپر تو انہوں نے کہا یار خبر نہیں ہے گی یہ تو اشتہار ہے فیضی صاحب یہ اشتہار ہے جی پاجی اس میں یہ لکھا ہوا ہے محبوب آپ کے قدموں میں امریکہ کینیڈا کا ویزا ساتھ دن میں اور وڑا کچھ کے اتنے دنوں میں اگر عمل نہیں ہوگا تو پیسے واپس میں نے کہا قاضی صاحب احمد صاحب کا اس سے کیا تعلق ہے تو انہوں نے کہا انہیں نورانی تصویر تھی وہ لگا دیا ہمارے ڈیزائلر نے اور وہ دڑا دڑ حضرت دی پیسے کمارے ہیں یہ واقعہ میں نے قاضی صاحب کو آ کے سنایا میں جب پاکستان آیا اخبار بھی سامنے رکھ دیا اور کافی دیر وہ ہستے رہے میں آج اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اے این پی ہے وہی جماعتیں ہیں اللہ ان جماعتوں کو بھی سلامت رکھے قائم رکھے لیکن ہر ایک کو اس پاکستان کی خدمت کی محبت کی توفیق دے اور لوگوں میں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نکمان موسیقی